عوامی طریق کے زیرے اتمام ناصر باگ سے فیصل چونگ تک ہونے والی اتجاجی ریلی میں ہزاروں مرد و خواتین نے شرکت کی ریلی کی قیادت غلام حسین مہیو دین نے کی جبکہ ریلی کے اقتدام پر ڈاکٹر تیرل قادری نے خصوصی خطاب کیا اس موقع پر ڈاکٹر تیرل قادری کا کہنا تھا کہ ریلی شعور کی بیداری کا نکتہ آگاز ہے اگر عوام کو ان کے حقوق فرام نہ کیے گے تو عوام خود چھین لیں گے انہوں نے کہا کہ قائد عظم کے پاکستان میں وسائل کی تقسیم برابر کی سطح پر ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں چھوٹی سنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر تیرل قادری کے مطابق سات ماہ میں حکومت عوام کو ریلی فرام کرنے میں نکام رہی ہے جبکہ اشائے خورو نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا زافہ ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے عوام کو ریلی فرام کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ پچاس اکڑ سے زائد ذریع ارازی کسی خاردان کو نہ دی جائے جبکہ زمین کو بات کرنے والے ہاری کو زمین کا مالک بنایا جائے امیروں کے بلوں میں سبسٹی ختم اور اشائے خورو نوش کی قیمتوں میں سبسٹی فرام کی جائے تمام اشیاء خورو نوش جس میں روٹی کپڑا مکان آتا دال چاول چینی چائے ان ساری چیزوں کو سبسٹیڈائز کر کے کم نرخوں پر غریبوں کو دیا جائے اپنی لوٹی ہوئی دولت سے واپس لاؤ ڈاکٹر تحرل قادری نے اپنے خطاب کے دوران حکمرانوں کی پالسیوں کو تنگید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو انقلاب کی نوید بھی سنائی ہے جسے انہوں نے تحرل قادری کے انقلاب کا نام دیا ہے ساتھی رپورٹر وقاس احمد کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی ٹو